بسم اللہ الرحمن الرحیم بات کریں جب بھی معاملہ اٹھائیں گے تو یقینی طور پر اس میں کوئی نہ کوئی اہمیت ہوگی اور اسی طرح تعلیم اور پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت کے دور میں جب بھی اس قسم کی کوئی بات کی جاتی ہے تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے آتا کیا ہے کہ یہ وہ حکومت ہے جو اس نعرے کے اوپر اور اس دعوے کے اوپر اقتدار میں آئی کہ اس نے انڈر پاسس کو سڑکوں کو اس طرح کی چیزوں کو اہمیت نہیں دینی اس نے کس چیز کو اہمیت دینی ہے عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ ہم صحت کو اہمیت دیں گے ہم تعلیم کو اہمیت دیں گے ہم یہاں پر انفرسٹرکچر کو سڑکوں کو اینٹوں کو روڑوں کو پتھروں کو اس طرح کی چیزوں کو اہمیت نہیں دیں گے ہم انسانوں کو اہمیت دیں گے تو انسانی ترقی کے لیے آپ کو کیا چاہیے آپ کو انسانی ترقی کے لیے سب سے اہم چیز تعلیم ہے بنیادی تعلیم ہے وہ تو بہت ضروری ہے لیکن اگر کسی معاشرے نے کسی ریاست نے ترقی کرنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ عالی تعلیم کا فروغ ہو عالی تعلیم آسان ہو سستی ہو میاری ہو اور اگر ریاست یہ ذمہ داری خود پوری نہیں کر سکتی تو وہاں پر پرائیوٹ ادارے سامنے آتے ہیں اور اربو روپے کی سرمایہ کاری بھی ہوتی ہے اس شعبے کے اندر اور اس کا دھیان رکھا جانا چاہیے میں بات کر رہا ہوں آج ایک ایسے ایشو کے اوپر جس کا سامنا ہماری پرائیوٹ یونیسٹریز کو ہے میرے سامنے خبر آئی کہ ہماری پرائیوٹ یونیسٹریز نے ہماری نیجی جامعات نے ایسوسییشن آف پرائیوٹ سیکٹر یونیسٹریز کے نام سے بقاعدہ ایک تنظیم قائم کر لی ہے جب یہ تنظیم قائم ہوئی تو میں نے یہ دیکھنا چاہا کہ یہ قائم کیوں ہوئی ہے تو اس کے اغراض و مقاسد جو ہیں مسائل کیا ہیں تو پتہ چلا کہ پاتھ یہاں تک پہنچی ہوئی ہے کہ حکومت کی منفی پولیسیوں سے ہماری جو نیجی جامعات ہیں ہماری جو یونیسٹریز ہیں جہاں پر ہمارے ہزاروں نہیں لاکھوں تعلیم علم اس وقت عالی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو تعلیم لگ سکتے ہیں یہ تعلیم کیوں لگ سکتے ہیں کیا وجہ ہو سکتے ہیں اور اس سے پہلے میں پبلک سیکٹر کے حوالے سے ایک سے زیادہ پروگرام کر چکا ہوں آپ کے سامنے چیزیں لا چکا ہوں ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے حوالے سے بات کر چکا ہوں اس کا بجٹ جو ہے آدھا ہو چکا اس پر بات کر چکا ہوں ہمارے یہاں پر سکولرشپس کس طرح نیچے چلے گئے اس پر بات کر چکا ہوں ہمارے سازدہ کی تنخواہیں بڑھنے کی بجائے کم ہو رہی ہیں اس پر بات کر چکا ہوں ہمارے بیرون ملک جن لوگوں نے جا کر انٹرنشپ کرتے ہیں باہر جا کر جو عالی تعلیم پی ایش ڈیز کرتے ہیں ان کے فنڈز کس طرح کٹ ہوتی ہوئی اس پر بات کر چکا ہوں لیکن سرکار کے ساتھ ساتھ اب پرائیویٹ سیکٹر بھی پریشان ہے کیوں پریشان ہے مسائل ہیں کیا کیوں یہ کہا جا رہا ہے کہ لاکھوں طالب علموں اور ہزاروں اور سازدہ اکرام کا مستقبل تاریخ ہو سکتا ہے یہاں پر جو عرب و روپے کی انویسمنٹ کی گئی ہے سرمایہ کاری کی گئی ہے یہ ختم ہو سکتی ہے تباہ ہو سکتی ہے اللہ نہ کرے ایسا کچھ بھی ہو اللہ نہ کرے ایسا کچھ بھی ہو لیکن یہ حالات ہیں کیا اس پر بات کریں گے میں بہت ہی مشکور ہوں میرے ساتھ یہاں پر پروفیسر ڈکٹر مجاہد کامران صاحب موجود ہے سٹوڈیوز میں رکھ سم میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں بہت ہی سینسٹیو بہت ہی اہم ایشو ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کے حوالے سے آپ کا جو ایک پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے ایک ایکسپیرینس ہے آپ نے پبلک سیکٹر کو بھی دیکھا آپ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی اس وقت یونسٹی آف لاہور میں اس کی سرپراہی کرتے ہوئے ایک مایناس یونسٹی ہے قابل فخر یونسٹی ہے آپ کی قیادت میں بہت تیزی سے آگے بھی بڑھ رہی ہے لیکن صورتحال مسائل جو ہیں اس وقت میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہا رہا ہوں اس کے ساتھ ہی چونکہ یہ ایک خبر تھی اور ایک خبر بڑی اہمیت کی حامل ہے جس میں ہمارے ایڈوکیشن کے ریپورٹر راشد بنظور صاحب ان کو بھی میں نے تخلیف دی وہ بھی ہمارے صاحب یہاں پر سٹوڈیوز میں موجود ناریش صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے سب سے پہلے تو اس خبر کے حوالے سے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جاننا چاہ رہا ہوں راشد یہ کیا جو ہے ایسوسییشن جو قائم ہوئی یہ ایسوسییشن کیوں قائم ہوئی کس وجہ سے قائم ہوئی اور اس کے قائم ہونے کے بعد جو چارٹر آف ڈیمانڈ کی بات کی جاری ہے وہ کیا سامنے آ رہا ہے یعنی کہ حالات کیا بنے کہ یہ ایسوسییشن قائم ہوئی ہے شکریہ نجب بھائی اصل میں ایشو یہ ہے کہ سابق ہمارے ملک کے اکمران رہ چکے ہیں جنرلیٹ آئیڈ پرویز مشرف اگرچہ وہ ڈکٹیٹر تھے بہت سارے لوگ ان پر تنقید بھی کرتے ہیں لیکن انہوں نے اپنے دور میں ایک کام کیا جو کہ رہتی دنیا تک نسلوں تک جس کی مثال دی جا سکتی ہے کہ انہوں نے یونیورسٹی گرانٹ کمیشن سے ہائر ایجوکیشن کمیشن بنایا دوہزار دو میں یہ کمیشن قائم ہوا اور بڑا اب تو دی مارک اس کی کارکردگی ہے اب تک کی اس کی کارکردگی بہترین اور مثالی ہے اس نے جو لاب نایا نیجی یونیورسٹیوں کو پرموٹ کرنے دیکھیں پرویز مشرف کا ایک ویجن تھا انہوں نے کہا کہ ہم پبلک سیکٹر جو ہے وہ کبھی بھی افورڈ نہیں کر سکتے ان کے اندر اتنی کپیسٹی اور اتنی گنجائش نہیں ہے اس لیے ضرورت انہوں نے محسوس کی کہ پرائیویٹ سیکٹر کو گروم کیا جائے تو پرائیویٹ سیکٹر کی اس دور میں بہت ساری یونیورسٹیوں جو ہیں وہ اسٹیبلش ہوئے انہیں چارٹر جو ہیں وہ جاری کیے گئے پنجاب حکومت جو تھی اس کی پرویز الہی چودری پرویز الہی سے اس کے وزیرحالہ تھے انہوں نے یہ چارٹر دیا اب اس چارٹر میں دو مین اہم نکات ہیں بڑے اہمیت کے حامل ہیں ایک تو یہ کہ جتنی بھی یونیورسٹیوں پرائیویٹ اسٹیبلش ہوں گی یہ ایٹانومس ہوں گی ان کی ایٹانومی ہوگی ان کے اپنے معاملات ہوں گے ان کے اپنا بورڈ آف گورنرز ہوگا تمام فیصلہ سازی کا انہیں اختیار ہوگا اس کے علاوہ ایک اہم نکتہ اس میں یہ تھا کہ دس سال کی اگر عمر مکمل کر لیتی ہے کوئی بھی پرائیویٹ یونیورسٹی تو اس کے بعد گیرمہ سال سے وہ اپنا کوئی بھی سب کیمپس جو ہے وہ اسٹیبلش کر سکتے ہیں اس کے پیچھے ویجن یقینی طور پر یہی تھا کہ زیادہ سے زیادہ تعلیمی ادارے پھیلیں اور دور دراز علاقوں سے جن بچوں کو بڑے بڑے شہر میں آ کر تعلیم حاصل کرنا پڑتی ہے انہیں سب کیمپسز کی صورت میں اپنے ایریاز میں اپنے علاقوں میں ہی اعلیٰ تعلیم جو ہے وہ میاری تعلیم فراہم کی جا سکے اب ان دو چیزوں کے اوپر بعد میں جب دوزار چودہ میں پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن قائم ہوا تو انہوں نے بھی ایز ایٹ ایز وہی فیڈل ایچی سی کے قوانین جو ہیں ان کو اپنائے رکھا انہوں نے کہا کہ چونکہ اٹھارویں ترمیم کے بعد یہ تو اختیار ہے کہ صوبے جو ہیں وہ اپنا ایچی سی بنا سکتے ہیں لیکن قوانین تو ایز ایٹ ایز ہم ان کو ہی فالو کریں گے انہیں ہی کمپلیمنٹ سپلیمنٹ ہم کریں گے اب دوزار چودہ کے جو ایکٹ ہے اس کو نئی حکومت خیر سے تبدیل کرنے جا رہی ہے ایک تو ایٹانومی ضبط کی جائے گی یونیورسٹیوں کی یہاں تک کیا جا رہا ہے ظلم ہے یہ یہاں تک کیا جا رہا ہے کہ پرائیویٹ یونیورسٹیوں کو فیکلٹی اپنے ٹیچنگ جو ہے ٹیچنگ فیکلٹی ہائر کرنے کا اختیار بھی ان کا سنب کیا جا رہا ہے اب یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ پرائیویٹ یونیورسٹیاں ہیں انہوں نے ٹیچنگ ہائرنگ فائرنگ کا اختیار تو قانون انہیں دے رہا ہے جو ہائر فائر ہے اس کی منظوری جو ہے کوئی یونیورسٹری خود سے نہیں دے سکے گی بلکہ وہ بیوروکریسی کی پاس معاملہ چلا چاہے گا ہاں بلکل ایک نیا بل پیش کرنے جا رہے ہیں نا اسے یہ کہہ رہے ہیں تیچنگ لیسنسنگ بل کہ کوئی بھی تیچر ہے اگر اس نے پرائیویٹ یونیورسٹی میں پڑھانا ہے تو وہ یہ سرکار کا دیا ہوا لیسنس پہلے لیں گے جس کے پاس لیسنس نہیں ہوگا وہ کسی بھی یونیورسٹی میں پڑھا نہیں سکتا اب اس لیسنس کے پیچھے چھے سال لوگ اگر گزار دیں گے پہلے ہی چھے سات سات سال سے لوگوں کے پرانے کیسز جو ہیں وہ زیرے التواہ ہیں اور فائلیں دبا دی جاتی ہیں اور فائلوں کے دبانے کا آپ بیوروکریسی کو بڑا قریب لی کور کرتے رہے ہیں ساری زندگی آپ کو پتا ہے کہ یہ فائلیں کیوں دبائی جاتی ہیں ان کے پیچھے کیا ریزن ہوتی ہے تو فائلیں جب چھے سال لوگوں کے کیسز دبے ہوں گے تو کس طرح سے آپ آسانی سے لوگوں کو لیسنس دیں گے اور کوئی بھی اگر کوئی پروفیشنل ہے وہ کوئی یونیورسٹی اسے کہہ دی جو دوزار چودہ کا ایکٹ ہے اس میں ترامیم کی جارہی ہیں بلکل اس میں ترامیم کی جارہی ہیں اور دو بڑے حملے کیے جارہے ہیں ایک تو یہ سب کیمپسز آپ دیکھیں اس کے بعد بہت ساری ایسی یونیورسٹی ہیں جو کہ دس سال سے زیادہ ان کی ایج ہو چکی ہے اور ان کے سب کیمپسز چل رہے ہیں جو کہ قانون کے مطابق منظوری لینے کے بعد انہوں نے اسٹیبلش کیے تھے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بند کریں بھئی وہاں پہ آٹھ آٹھ ہزار دس دس ہزار سٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں بند کر دیں گے تو وہ کہاں بھی جائیں گے یہ نیا قانون یہ بھی کہہ رہا ہے نیا قانون مجوزہ قانون جو اس وقت زیر غور ہے جو لائے جا رہا ہے جس کے بارے میں خبر ہے وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ایک طرف آپ ٹیچر جو ہے اس کو لیسنس لینا پڑے گا یعنی کہ جس طرح کوئی بندوق کا لیسنس ہوتا ہے آپ کو لیسنس لینا پڑے گا اور لیسنس لینے کے علاوہ جو سب کیمپسزز ہیں ان کے حوالے سے وہ اپروول میں اسی بہت شکریہ آپ نے اس کا بیکرونڈ بتایا صورتحال ہے کیا بنی کیا ہوئی ہے پروفیسر ڈاکٹر مجاہد کامران صاحب بہت بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر آپ کا ڈاکٹر صاحب یہ کیا صورتحال بنی کہ آخر جو پرائیوٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز ہیں اور بڑے سوفیسٹیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں میں جب ٹیچنگ شعبے کو دیکھتا ہوں اور خاص طور پر ہمارے پرائیوٹ سیکٹر کے اندر جو ٹیچرز ہیں ان کو دیکھتا ہوں جو ہمارے ان کے سنڈیکیٹ بنتے ہیں جو ہمارے تمام ادھارے بنتے ہیں اس کے اندر ایسی کیا ضرورت پیش آگی گیا کہ ایک اسوسییشن بنانی پڑ جائے رابطے رہتے ہیں میں دیکھتا انہوں کے وزیر تعلیم کے ساتھ حکومتوں کے ساتھ ہماری یونیورسٹیوں کے سمہداران ان کے رابطے رہتے ہیں ایسی کیا ضرورت پیش آگی کہ وہ رابطے کام نہیں کر رہے وہ بات نہیں ہو رہی کہ ایک اسوسییشن بنانی پڑ گئی وہ اسوسییشن کل ایک بڑی پریس کانفرنس بھی کرنے چاہ رہی ہے پریس کانفرنس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بڑی ڈیبیٹ بننے چاہ رہی ہے یہ ساری صورتحال کیا بن گئے دیکھیں ایک تو پنجاب کی بیرو منظور کیے تھے تو چارٹر میں ایک انہوں نے پخت ڈال دی تھی کہ اگر آپ نے سب کیمپس کھولنا ہے تو آپ کو گورنر سے منظوری لینے پڑے گی اگر آپ نے کوئی نیا شعبہ شروع کرنا ہے تو گورنر سے منظوری لینے پڑے گی اگر آپ نے کوئی نیا کلیہ نئی فیکلٹی کھولنی ہے تو گورنر سے منظوری لینے پڑے گی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گورنر صاحب تو اپنے اختیارات کے استعمال میں تو چیف منسٹر کے مشورے کے پابند ہیں لہذا جب یونیورسٹیاں کوئی نیا شعبہ شروع کرنا چاہتی ہیں تو وہ وہاں لیبورٹریوں بناتی ہیں مارتیں بناتی ہیں سادزہ بھرتی کرتی ہیں اور درخواست دے دیتی ہیں کہ آپ ہمیں اس کی اجازت دے دیں آپ یقین کریں کہ یہ درخواستیں برسوں سے التوا میں پڑی رہتی ہیں ابھی میں اگلے روز یونیورسٹی آف لاہور نے فیکلٹی آف انجننگ کا نام تبدیل کیا اس کو فیکلٹی آف انجننگ ان ٹکنالوجی کروانے کے لیے سات برس پہلے درخواست دی تھی اور اس میں کچھ نئے شعبہ جات شامل کیے تھے سات برس کے بعد یہ درخواست ہماری قبول ہوئی ہے اور وہ بھی اس کے پیچھے پڑ پڑ کے گورنر صاحب کے پیچھے پڑ کے تو سات برس کے بعد اس کی منظوری ہوئی ہے اب جہاں تک سب کیمپسز کا تعلق ہے کچھ سب کیمپس تو گورنر نے پہلے منظور کیے ہوئے ہیں کچھ سب کیمپسز شروع ہو گئے درخواست دینے کے بعد اور گورنر صاحبان جو ہیں ان تک فائل پہنچنے ہی نہیں دی جاتی نتیجہ یہ ہے کہ کچھ سب کیمپس ہیں جو چار چار پانچ پانچ چھے سال سے کام کر رہے ہیں اور وہاں طلبات پڑ رہے ہیں اور ان کیمپسز پہ چلنے والے پروگرامز کی جو منظوری بقاعدہ طور پہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے بھی دی ہوئی ہے پنجاب ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے بھی دی ہوئی ہے انجننگ کانسل نے بھی دی ہوئی ہے اور دوسری جو باڈیز ہیں انہوں نے بھی دی ہوئی ہے اس کے باوجود یہ منظوری آج تک ہم انتظار کریں کہ یہ منظوری دیجئے نہ صرف یہ منظوری نہیں دی گئی بلکہ اب یہ پابندی لگا دی گئے آپ وہاں داخلے نہیں کریں گے مثال کے طور پر یونیورسٹی اف لاہور کا ایک سب کیمپس پاک پتن میں اگر آپ اس کی بلڈنگ جا کے دیکھیں آپ حیران رہ جائ گے پچاس کروڑ روپے کی وہ بلڈنگ ہے بہترین کلاس رومز ہیں لیکن چونکہ اس کی منظوری میں التفاہ تھا لہٰذا پہلے پنجاب ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے یہ پابندی لگائی ہائر ایڈوکیشن کمیشن رکاوٹ ڈالی اب وہ کیمپس اس وقت بند پڑا ہوا ہے یعنی اس پہ اتنی سرمایہ کاری ہوئی وہاں بیس کے قریب پی ایش ڈی بھی کام کر رہے تھے طلبہ پڑھ رہے تھے اب آہستہ آہستہ طلبہ جو ہے وہ نکل ہوتے جا رہے ہیں اور اب بیس تیس طلبہ رہا گیا ہے اب وہ بھی نکل گیا تو وہ بھی بند ہو جائے گی در سر دیکھیں منظوری تو ہونی چاہیے کہیں نا کہیں سے آپ کو ریگولز اینڈ ریگولیشنز تو ہونے چاہیے چیزوں کو ریگولیٹ کرنے کیلئے لیکن جو اس میں تاخیر ہوتی ہے اور جو اس میں تاخیر مجرمانہ تاخیر ہوتی ہے چار چار پانچ 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 چھے سال سے آپ کیسز اڑھا کے دیکھ لیں ایک ایک انفرادی کیس دیکھ لیں اور یہ مجرمانہ طور پر تاخیر کی جاتی ہے اور دیدہ اور دانستہ کی جاتی ہے میں نے بار بار شروع اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اب آپ ایک بلڈنگ کی بات کرتے ہیں کروڑوں روپے لگا کر بلڈنگ منائی گئی وہاں پر آپ نے سٹاف ہائر کیا وہاں پر آپ نے لیبالٹریز بنائی وہاں پر آپ نے جتنا ایکویپمنٹ تھا آپ نے فرنیچر لیا یعنی کہ انویسمنٹ جو ہے کروڑوں نہیں بعض جگہوں پہ تو اربو روپے تک پہنچ جاتی ہے اور جب اربو روپے کی انویسمنٹ ہو گئی اور اس کے پاتھ منظوریوں کا ایک سلسلہ شروع ہونا ہے اور وہ منظوری نہیں ہونی وہ منظوری نہیں ہونی میں نے ایک بڑے سینر پنجاب کے ایک بڑے سینر بیروکرائٹ کو میں نے کہا جب میں پنجابی اس کے بائیس آنسر میں نے کہا یار آپ کم از کم جواب تو دے دیا کریں نہ کر دیا کریں نہیں کیوں نہیں کرتے اس نے مجھے پنجابی میں کہا حضور ساڑی خاموشی ہی نہ ہوں دیئے سینا نہیں کرتے جواب نہیں دیں دے سر کیوں نہیں منظوری دیتے آپ اس پر اوبجیکشن لگا سکتے ہیں مسئل کی طور پر آپ نے ایک اور ان کو پچھنے والا کوئی نہیں سیاستدان جو ہیں اگر ان کے اندر دمخم ہو تو میں دیکھتا ہوں کہ کس طریقے سے سیکریٹیریٹ جو ہے وہ منظوری میں تاخیر کرتا اور فائل کو دباتا ہے بات یہ ہے نہ سیاستدانوں میں دمخم ہے میں نے بار بار یہ بات کہی ہے پہلے بھی یہ کہی ہے کہ پنجاب کی بیورکریسی اور سیاستدانوں کا ایک خاص مزاج ہے اور اس وجہ سے ہمارے سارے مسائل اور میں آپ کو بتاؤں صورتحال اتنی تشویشناک ہے دیکھیں صوبہ پنجاب آبادی کے لحاظ سے تقریباً آدھا پاکستان ہے جی صحیح دوہزار سترہ کے اگر آداد و شمار دیکھیں ہائر ایڈوکیشن میں تو ہائر ایڈوکیشن میں تعلیم حاصل کرنے والوں کے تعداد تقریباً ساڑھے سترہ لاکھ تھی تو قائدے سے اس ساڑھے سترہ لاکھ میں سے آدھے تو پنجاب سے ہونے چاہیتے ہیں صوبہ پنجاب میں یہ تعداد صرف تین لاکھ پچاسی ہزار تھی یہ بائیس فیصد ہے تو صوبہ پنجاب تو پہلے ہی بہت پیچھے جا رہا ہے اور اوپر سے نیجی سیکٹر کو باہ یہ بڑا خوفناک ہے دادو شمار آپ نے دیئے ہیں پنجاب تو صحیح دادو شمار دے رہا ہوں اور نہ صرف یہ اور پھر پاکستان مجموعی طور پر بھی یہ تو میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں مجموعی طور پر پاکستان میں جو نئی نسل کی رسائی ہے آلہ تعلیم تک یہ پاکستان اترہ پیچھے ہے کہ آپ حیران ہو جائیں مثال کہ ترکی ہے تو 69 فیصد نوجوان جو آلہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں ایران کے لیے یہ عدد 52.2 فیصد ہے وہاں 52.2 فیصد نوجوان نسل کے لوگوں کو آلہ تعلیم تک رسائی حاصل ہے ہندوستان کے لیے عدد 25 فیصد ہے سری لنکا کے لیے سترہ فیصد ہے بنگلہ دیش کے لیے ساڑھے تیرہ فیصد ہے اور پاکستان کے لیے ساڑھے نو فیصد ہے اور یہ بیٹھے سوئے ہوئے ہیں اور ان کو کوئی کسی قسم کا خیال نہیں ہے کہ ہم کتنے پیچھے رہ گئے ہیں اس میں ایک سوال جو تھا ہم جب رولز اور ریگولیشن کی بات کرتے ہیں مجھے ایک بریک پر جانے بریک سے واپس آتا ہوں تو ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ برسہ برس جو ہے ایک چیز کی منظوری کیوں روک دیتے ہیں آپ اوبجیکشن لگا سکتے ہیں مثال کے دور پر آپ کو ایک اپلیکیشن دی گئی کہا گیا کہ پاک پتن کے اندر ہم نے یہ ایک سب کیمپس بنانا چاہتے ہیں یہ ہم نے بلڈنگ بنا دی ہے یہ آپ کی ریکوائرمنٹس تھی اتنے آپ کو یہاں پر پی ایش ٹی ٹیچرز چاہیے تھے یہاں پر آپ کی لیبارٹریز کی یہاں پر ریکوائرمنٹ تھی آپ اس کو وزٹ کریں آپ دیکھیں بتائیں کہ ہاں ہمارے پاس ہم جو دیکھ رہے ہیں اس میں یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں اس کے بعد اس کو ٹھیک کریں اور اس کے بعد آپ نے جو انویسمنٹ کی ہے سرمایہ کاری کی اور وہاں پر جتنا ہزاروں لوگوں نے اپنے بچوں کو داخل کروانے وہ کروائیں تعلیم حاصل کریں کیوں نہیں دیتے اس بریک کے بعد ناظرین بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو منظر پر نظر نہیں آ رہی ہوتی لگتا ہے سب کچھ اچھا ہو رہا ہے سب کچھ اچھا نہیں ہو رہا ہوتا اس کے پیچھے کافی تپاہی ہو رہی ہوتی ہے اور یہی تپاہی ہمارے عالی تعلیم کے شعبے میں اس وقت نظر آ رہی ہے جو اس وقت صورتحال آپ کے سامنے پروفیسر ڈاکٹر مجاہد کامران صاحب مہارس صاحب یہاں پر موجود امدید کہتا ہوں ٹیلی فون لائن پر آپ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے میں اس وقت ڈاکٹر ساب بات ہو رہی تھی منظوری کے حوالے سے منظوری کیوں نہیں دیتے میں نے بریک پر جانے سے پہلے بات کی ٹھیک ہے آپ کچھ ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر رہے آپ اس کے بارے ہم بتا دیں کہ یہ ریکوائرمنٹ پوری ہو اس کے بعد آپ منظوری دیتے ہیں ہاری ایڈوکیشن کمیشن جو ہے پنجاب ہاری ایڈوکیشن کمیشن نے بھی اور ہاری ایڈوکیشن کمیشن نہیں باقاعدہ ہمارے مثال کے طور پر جو سب کیمپسز ہیں دو ان کا دورہ کر کے وہاں منظوری کا انہوں سے فارش بھی کی ہوئی ہے اچھی سی نے دے دی بلکل اور اس کے باوجود ہاری ایڈوکیشن دپارٹمنٹ جو وہ کہا اس کو آگے نہیں سلا رہا اور ہاری ایڈوکیشن دپارٹمنٹ کو کیا مسئلہ ہے یہ تو ہاری ایڈوکیشن دپارٹمنٹ والے ہی بتا سکتے ہیں ماں سوائے اس کے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں عالی تحریم کو اب بربادی کی طرف لے جایا جا رہا ہے اور ایک سوچی سمجھی سکیم کے تحت لے جایا جا رہا ہے اس پہ بھی آپ کہیں گے تو میں اس پہ تفصیلی آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کس طرح ہوتا ہے اور یہ کیوں کیا جا رہا ہے اچھا اب جو نیا قانون آ رہا ہے اس میں کوئی سزائیں وغیرے بھی رکھی جا رہی سزائیں بھی رکھی ہیں انہوں نے یہ کیا ہے کہ ڈراغ ایکٹ جو ہے جو فارمسیوٹیکل کمپنیز کے لیے بنا ہوا تھا اچھا وہ ڈراغ ایکٹ کی ساری سزائیں اٹھا کے اس میں ڈال دی ہیں اور پنجاب ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے ایکٹ میں ترمیم کر کے سزائیں ڈال رہے ہیں کہ اگر بغیر اجازت کے سب کیمپس کھلا ہوگا تو پانچ سال قیعت کی سزا ہوگی ایک تہائی فیسیں جو ہیں وہ ان سے حاصل کی جائیں گی اور وغیرہ 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 تو بات یہ ہے کہ ایک تو ہم پہلے نیب سے نبٹ رہے ہیں اور نیب کا ہم یعنی ہمارا جی چاہتا ہے کہ نیب کو ہم جہاں رکھنے کی ضرورت ہے وہاں رکھیں اوپر سے پنجاب ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے ایٹ کے اندر نیب قسم کے قوانی انجل آ رہے ہیں یہ تو ایک بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے یہ اتنے بے وکوف تو نہیں ہے جو یہ چیزیں کر رہے ہیں وہ اتنے بے وکوف ہے کہ ان کو نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں وہ جان کے کر رہے ہیں سمجھ کے کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں اس میں ٹیکنیکل ایک چیز ہے نا ڈاکٹ صاحب نے جس طرح سے فرمایا نا کہ اپلائی ہوتا ہے اس کے بعد انو سی جاری ہو جاتا ہے جو ایکریڈیٹیشن کمیٹی وزٹ کرتی ہے وہ اپنی رپورٹ میں لکھ دیتی ہے کہ یہ تمام ریکوائرمنٹس کمپلیٹ کر رہے ہیں لہذا ان کو ان کا نوٹیفکیشن کر دیا جائے منظوری دے دی جائے اب وہ نوٹیفکیشن رکا ہوا ہے نا چھے سال سے وہ نوٹیفکیشن رک جاتے ہیں اور نوٹیفکیشن خود روکتے ہیں اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ تو ان لیکل ہیں بھائی اپروول ہو گئی ہے کمیٹی نے ریکمینڈیشنز دے دی ہیں آپ کا نوٹیفکیشن رکا ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ اس کو لیکل بلیم کر رہے ہیں نا اس طرح سے تو لیکل کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ جو ایکریڈیٹیشن کمیٹی آ رہی ہے چی سی کی وہ وزٹ کر کے وہ کہہ رہی ہے کہ جی ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ فالٹ بیسیکلی ان کا اپنا ہے اپنا ان کا فالٹ ہے خود فائلیں دبائی ہوئی ہیں خود وہ جو رپورٹ ہے کمیٹی کی اس کو دبایا ہوا ہے اس کو ہوا نہیں لگنے دے رہے تاکہ وہ سامنے آگئی تو اس کا نوٹیفکیشن ہو جائے گا اب وہ نوٹیفکیشن ہو جائے تو پروسس جب وہ کمپلیٹ ہو جائے گا میں جنرل عبید بن ذکریہ سب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی طرف جانا چاہ رہا ہوں مجھے عبید صاحب جب ہم دوسری طرف سے موقف لیتے ہیں تو ہمیں بڑی ایک خوبصورت تصویر دکھائی جاتی ہے میں بتایا جاتا ہے کہ اگر ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ تو عالی تعلیم کے فروغ کے لیے اس کے میار کو یقینی بنانے کے لیے کر رہے ہیں ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کے بعد کوئی غیر قانونی کیمپس نہیں بن سکے گا اس کے بعد کوئی جو ہے ڈگری کے حوالے سے دوسرے میار کے حوالے سے کہیں کچھ جو ہے آگستوالیاں نشان نہیں ہوگا تو یہ روزی پکچر جب دکھائی جاتی ہے تو اس کے جواب میں جو ریزنمنٹ آتی ہے ان دونوں کا کمپیریزن کیسے کرتے ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جی بات یہ ہے کہ اس تھوڑے سے پروگرام میں اس ساری چیزوں کو ہائلائٹ کرنا کافی مشکل ہوگا لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کو جو ہے وہ بند کروں کسی ایک ایسی جگہ پر جہاں سے کہ آپ اس کو معلوم کر سکے کہ ایکسری ایشو کیا ہے یہ ایشو جو ہے اصل میں جب یونیورسٹیز اتنی ساری بن گئی یہ آن گراؤن بھی تو آئی تھی وہ کامیابی تھی ہماری ہائل ایڈیوکریشن کی آلیڈی ہائلائٹ ہو چکا ہے لیکن مسئلہ یہاں پر اب یہ آگیا ہے کہ یونیورسٹیاں ہو گئی ہیں بہت زیادہ ان کے جب ایشوز وہی ہوتے ہیں کسی کی دپارٹمنٹ بننی ہے کسی کی ایکریڈیشن ہونی ہے کسی کی جو ہے وہ نئی فیکریٹی کھلنی ہے کسی کی نئی کیمپس کھلنی ہے جب یہ اتنے ساری کیسے وہاں جاتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ اصل میں کسی کو کرٹسائز کرنا بہت آسان ہوتا ہے لیکن ان کے مسئلے مسائل ان سائٹ پہ بھی دیکھیں اور ان کو سال کرنے کی کوشش کریں تو وہ سال ہوں گے اس میں ہوتا یہ کہ جب اتنی یونیورسٹی کی کیسے جاتے ہیں اور وہاں پر لیٹسے ابھی میں ایک اگزامپل دیتا ہوں آپ کو ایچی ڈی کی ایچی ڈی کی اندر یہ کیس جائیں گے فائلیں بنیں گی جہاں پر سیکٹری پچھلے دو سال میں تقریباً چھے یا سات چین ہو چکے ہیں جس کو اس کی اپنی اندرسٹیننگ نہیں ہوگی اور جب تک وہ سیکٹری کیورس فائل آتی ہے اس کو سمجھنے میں وقت لگے گا اتنے سارے کیسے جائیں گے تو کہاں پہنچیں گے دوسری چیز جب کیس پروسس ہوتا ہے وہ ایک دفتر سے نکل کے دوسرے دفتر تک جاتا ہے وہ ان کی جوریسڈکشن ختم ہو جاتی ہے مثلا ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ آتا ہے چیف منسٹر کے نیچے اس کا کام بیسیکل لیکن چانسلر گورنر ہے جب وہ گورنر ہاؤس میں جاتا ہے اس کے پاس اس طرح کی مہن پار نہیں ہوتی کہ اس کو ڈیل کر رہے کے یہ جو شیٹل ہوتی لیے دی چیز جس سے دلے آتی ہے لیکن غلطی اب میں دوسری سائیڈ کی بتاتا ہوں یہ ہماری اپنی اندرسٹیکش ساتھ ہوئے ہم نے بڑے لیگل ہی ہر چیز کو پالو کیا ہماری بھی مسئلے اسی طرح کے تھے ہم نے اپنی سارا کچھ ایک ریڈیشن کی کامزل سے کرا لیا اس کے بعد ان کی دو ٹیمیں آئیں سب کچھ کیا انہوں نے ریڈیریک کیا ہم نے بڑے اچھی طرح سب کچھ کرا لیا جب ساری کی ساری چیزیں ہو گئیں تو صرف ایک نوٹفیکیشن نکلنا تھا گورنر سے جس کو سواسائل ہو گئے سواسائل کئی دفعہ نہیں اور یہ بات ہو رہی ہے لاہور گریزن یونیسٹی کی لاہور گریزن یونیسٹی کی تو باقی بیجاری جو سیویلین کی یونیسٹیز ہیں ان کے بارے میں تو میں کچھ کہا ہی نہیں سکتا پھر یہ بھی پرائیوٹ یونیسٹی ہے اس سنس میں مدھو پر ٹیکنیکلی سپیکنگ میں یہ بات کرتا ہوں کہ اگر سواسال صرف ایک نوٹفیکیشن جس کی ساری فرمالیٹیز ہم نے بڑی لیگلی اور بڑی ڈیسنٹ طریقے سے ساری کرائی سر میرا اس میں یہ کہنا ہے آپ جو نشاندہی کریں آپ نے ایشو کو سمجھا آپ نے ایشو کو پوری طرح سمجھا اور پھر اس کو ایکسپلین کیا تاکہ عام بندے کو بھی سمجھ آئے لیکن میں اس سے نیکس ٹیپ کی بات کرتا ہوں کہ یہ فلاؤز ہیں یہ فلاؤز ہیں تو ان فلاؤز کو صرف دور کس نے کرنا ہے اس کو حل کس نے کرنا ہے حکومت نے کرنا ہے یہ جو ہم نے اس وقت بنائی ہے یہ بیسیکلی کوئی کسی کے خیلاص نہیں ہے ہم صرف ایک اپنی رائٹ کے اوپر ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ کیا چیز ہے ایک تو ان کو ایک طرح کی ایڈوکیٹ کرنے والی باتیں ہیں صحیح تو جب آپ کسی کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں تو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ایگو کا مسئلہ بناتے ہیں کوئی نہیں بناتے جو نہیں بنائیں گے وہ ان کے مسئلے ان کے صحیح شرط دھال ہو جائیں ایگو کا مسئلہ کسی کا بھی نہیں ہونا چاہیے ہم سارا کو جو کچھ کر رہے ہیں اس کو سمجھنے کی بات ہے آپ کا aim and purpose کیا ہے اس قوم کے جو young لوگ ہیں جو ہمارے مہمار ہیں فیوچر کے ان کو ہم نے تعلیم دینی ہے تاکہ وہ دنیا میں آنے والے وقت میں global village میں کسی سے compete کر سکے اگر ہم ان کو انھی چیزوں میں پڑے رہیں گے کہ یہ یونیورسٹی بند کر دے اس کے department یہ نہیں ہو سکتی مجھے یہ بتائیے میرا department میں نے ابھی digital forensics کی department start کی ہے جس کا نام کسی کو پتا نہیں ہے مجھے پتا ہے کیونکہ میری private university ہیں لوگ میرے پاس باہر سے آئے ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ فیوچر کی فیلڈ ہے ہم نے اس کو اسی وقت department بنایا اور بنوانے کے بعد ہم نے case float کر دیا لیکن اگر کسی کو سمجھ نہیں ہے تو اس کو میں نے سمجھانا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی ego kill کرے اور اس سے بات کرے اس کو بالکل سکتی میں آپ کی بات کو بالکل درست ہے آپ کی بات میں مجاہد کامران صاحب کی طرف لیکن یہ جو public sector university ہیں ان کو پوری خود مختاری ہے اگر وہ ایک نیا شعبہ شروع کرنا سے آتے ہیں تو ان کی اکیڈابی کانسل جس میں سارے پروفیسر اور شعبہ جات کے سربرحان موجود ہیں وہ ایک case چلاتی ہے ایجنڈے میں case آتا ہے اس پر بیعث ہونے کے بعد سفارش syndicate کو چلی جاتی ہے syndicate منظور کر دیتا ہے آپ نائے شعبے کے لیے ازازت ہو جاتی ہے کسی گورنر کے پاس کسی ہائر ایڈوکیشن department کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیوں کے لیے یہ خود مختاری نہیں ہے گورنمنٹ ٹرسٹ کرتی ہے شاید پبلک سیکٹر کے اوپر پرائیویٹ سیکٹر پر اتنا ٹرسٹ نہیں کرتی وہ کہتے ہیں تھوڑا سا نظر رکھنی چاہیے اور تھوڑا سا پوچھنی چاہیے بات ہے کہ گورنمنٹ کو تو میں سمجھتا ہوں کہ اب میں کیا کہوں گورنمنٹ کو جس گورنمنٹ کی یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ فائل کو مناسب وقت میں نکال سکے اس کو گورنمنٹ کو رہنے کا اختیار ہی نہیں ہے میں اگر وائس نانسل تھا تو میرے دفتر میں جو کاغذ آتا تھا وہ چوبیس گھنٹے کے اندر جہاں جا جانا تھا وہاں جاتا تھا اور میں اس کا پورا فالو اپ کرتا تھا اور میں یہ یقینی مناتا تھا کہ جو کاغذ جس کی جو سائل کی درخواست آئی ہے اس پہ پانچ چھ سات دن کے اندر اندر ختمی فیصلہ ہو جائے جب ہم دوسری طرف بات کرتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ پپلک سیکٹر وہ ایک میاری تعلیم دے رہا اور پروپر گنڈا کیا جاتا ہے جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ سٹینڈرڈ پہ نہیں ہے باز صوبہ جات میں پرائیویٹ سیکٹر بہت آگے ہے پپلک سیکٹر سے یہ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ آپ کے ایکسپیرینس دونوں کا ہے بلکل دونوں کا ہے میں نے تو ساری پپلک سیکٹر میں گزاری ہے پرائیویٹ سیکٹر کے جربہ میں نے اب حاصل کیا ہے مثال کے طور پر میڈیکل کالج ہے یونیورسٹی آف لاور کا ایک سو ستر پاکستان کے میڈیکل کالجز میں یہ پہلے پانچ میں آگیا ہے تو کیسے آگیا یہ میاری تعلیم نہیں ہے تو کس طرح یہ آسکتا تھا پی ایم ڈی سی کی پوری ٹیم آئی تھی انہوں نے پوری کردگی کے جائزہ لیا ہے سب چیزیں دیکھنے کے بعد یہ چوتھے نمبر پہ تھی پہلے پانچ میں تو یہ ایسے بات نہیں ہے اور بہت سے نئے شعبے جو پبلک سیکٹر کی یونیورسٹی شروع نہیں کر پا رہی ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹی شروع کر دیتی ہیں ہماری یونیورسٹی میں ساڑھے آٹھ ہزار طالبات ہیں جس میں فیزیو تھرپی ہے جس میں ریڈیولوجی ہے میں دوبارہ عبیس صاحب کی طرف جانا چاہوں عبیس صاحب پھر آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی آپ نے کہا کہ یہاں پہ کوئی جاریت آگے بڑھنا ہے چیزوں کو سمجھانا ہے بتانا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت بیروکریسی بیٹھی ہوئی ہے جو بابوز بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سمجھا لیں گے آپ یہ چیزیں دیکھیں دی بات یہ ہے کہ میں نے میرے چاریس سال کسی بیروکریسی میں گزرے میں گورنمنٹ کی دپارکمنٹ میں بھی رہا ہوں میں فورن ڈیبلومیٹک اسائنمنٹس بھی رہا ہوں یہ ان کو بالکل یہ کوئی مدہ پاکستان سے باہت سے تو نہیں ہے یہ ایک طریقہ ہوتا ہے سبجانے کا لڑائی سے نہیں چیز چلتی لیکن یہ ہے کہ ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ یہ ہماری بھی تھوڑی بہت غلطی ہے اور یہ ہم ایک کامن گول جیسے میں نے کہا ہے ان بچوں کو یہ جو فیوچر کے مہمار ہیں ان کے ساتھ کی بات ہے یہ ان کے اپنے بچے بھی ہیں پوری دنیا میں پرائیویٹ یونیورسٹیز جو ہیں وہ ہوتی ہیں مہنگی بھی ہوتی ہیں اور وہ اپنا کام بھی کرتی ہیں آپ مجھے کسی بلکہ مثال دے لیں اور ابھی وقت آ گیا ہے کہ جب پبلک یونیورسٹیز کو کسی بھی دنیا میں اچھے امیر ترین یوکے جیسا جس کے اندر تعلیم سب سے پرانی ہے اس نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ پبلک یونیورسٹیز اس کو آجتا سا پرائیوٹائز کریں اور انہوں نے اپنی ساری ایڈوکیشن جو ہے وہ کہتے ہیں فنڈگ اپنی لائیں خود وہ کیسے لائیں گے خود ہی ان کو انہوں نے فلیکسیبیلیٹی دی ہے ان کو چاٹھتی ہے آج بریٹش جو ایڈوکیشن ہے آسٹریلیا اور امریکہ جو دوسرے دو بڑے موالک ہیں جو ایڈوکیشن لے کے جاتے ہیں ان سے بہت آگے نکل گئے آپ یہ دیکھ لیے یہ اے او لیول یہاں پہنچا ہے آسٹریلیا کے سسٹم کیوں نہیں آیا ہمیں ریسپونڈ کرنا اس ٹائم پر in the overall interest of پاکستان یہ سمجھانا ہمارا کام ہے وہ جو ان کا کام ہے بیروکیٹس کا وہ اس وقت نہیں پتا چل سکتا ان کو میرے نظریک سب سے خوبصورت بات ہونی چاہیے کہ اگر اس کو یہ معلوم کر لیں کہ ہم سارے ایک ہیں تو پھر ایک common council جس طرح سی سی آئی ہے council of common interest اس طرح کو ایک government level پر ایک چیز بنا دے اس وقت ہمیں ڈیل کرنا پڑتا ہے صرف HED کی بات سے میں تھوڑا سا دوبارہ ڈاکر صاحب کی طرف مجاہد کامران صاحب کی طرف آنا چاہ رہا ہوں لیکن تھوڑا سا چونکہ یہ issue بڑا sensitive ہے مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ اگر آپ کی منظوری میں تاخیر ہوتی ہے جیسے آپ نے کہا کہ ایک نیا شعبہ آپ بھی بنانے چاہ رہے ہیں اگر آپ وہاں پر investment کر لیتے ہیں آپ وہاں پر building بنا لیتے ہیں وہاں پر آپ teachers پی ایج جی teachers وہاں پر hire کر لیتے ہیں وہاں پر آپ furniture تمام equipment وہاں پر کر لیتے ہیں اور اس کے بعد منظوری نہیں ملتی تو اس قسم کے واقعات جو ہیں ہو رہے ہیں اب مختلف جگہ پہ ہو رہے ہیں ابھی university of lahore کی بڑی ٹھیک تھا قسم کی مثال دی پروفیسر ڈاکٹر مجاہد کامران نے تو اس طرح کی صورتحال کو کیا کیا جائے time barred کر دیا جائے کہ اتنے عرصے کے اندر ضرور respond کریں نہیں دیکھیں میں مجاہد کامران صاحب میرے he is one of my best friends میں بات ان سے تھوڑا سا اختلاف ایک چیز کا کروں گا ہم نے صرف ایک کام کیا آج ہمارے پاس بھی PhDs ہیں ہمارے پاس MS ہیں ہم نے ہر چیز کی جب تک NOC نہیں آئی اس دنگ تک ہم نے وہ چیز چلائی نہیں ہم نے کوشش یہ کی کہ ہمارا جو process ہے اس کو ہم حسن اپ کریں فاسٹ کریں اصل بات اس کو کرنے کی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی نئے نئی چیزیں کھولنی ہیں نئے میک میں کھولنے ہیں اس پہ میں ان سے agree کرتا ہوں ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے which is the highest authority اس کے تحت یہ پاس ہوئے میں ہیں تو ہماری گیزت کو اتنی بڑی authority کو یہ جو autonomous bodies ہیں یہ کیسے challenge کر سکتی ہیں they are subordinate to the government سیکھ تو اس کو ہمیں بھی اتنی اجازت ملنی چاہیے اتنی flexibility ہونی چاہیے کہ جب ہمارے board نے agree کر لیا ہے اگر ان کو کسی کو اطراز آئی ہے یہ regulating bodies جو ہے نا they have become controlling authorities جس میں regulating bodies جو ہے وہ controlling authority بن گئے اچھا ایک اور چیز پہ comment کرتے جائیے گئے یہ جو ابھی ڈپسن میں بات کی بات کلوز نہیں کروں گا تو بات سمجھیں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو council of common interest ہو اس کے اندر ہم اپنا point of view دیں یہ ہم نے absence بنائی اسی لیے کہ ہمیں سنا جائے کیونکہ اب یہ مسئلہ آگئے اور جو نہیں سمجھ رہا اس کو تھوڑا سا ایک platform پر بٹھا دیں اس میں public universities بھی ہوں ہماری بھی ہوں اور یہ سب کے سب جو ایک تجویز سامنے آ رہی ہے کہ اگر آپ کوئی ایسا کھول لیتے ہیں شعبہ کھول لیتے ہیں فیکلٹی کھول لیتے ہیں آپ اپنا department سب campus اور پانچ پانچ سال وہاں پہ سزا ہے تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں نہیں اس کو تو میں بالکل دیکھیں میں اس کے بارے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں مجاہد کامران صاحب سے جب ان کے ساتھ جو بھی قصہ ہوا تھا اس میں سب سے بدادہ بولنے والا میں تھا استاد ہے جب استاد آتا ہے تو واحد باکا ہوتا ہے جب جج بھی کھڑا ہوتا ہے ہمیں دیکھ رہی جئے ہم بھی پاکستانی ہیں آپ بھی سکولوں کالنجوں سے پڑھیں ہم چلیں در تھوڑی عمر کی زیادہ ہے آج بھی جو کہ ہمارے استاد تھے جو اب بہت بڑے ہو چکے ابھی تک ہم ان سے آنٹ نہیں ملا کے بات کر سکتے دیکھیں اس نے آپ کو یہاں تک پہنچایا یہ ایچی ڈی والے کیا بغیر پڑے ہوئے یہاں پہنچ گئے تھے یا پی ایچی سی والے یہ سب کے سب کے لوگ استاد تھے نا جب استادوں کی عزت کریں گے وہ پبلک ہو یا پرائیوٹ ہو تو ہیند ہو پاکستانی صحیح تو اگر آپ ان کو سمجھیں گے کہ نہیں ان کو لیبل کر کے یہ پرائیوٹ ہے ان کی بیسٹی کرنی ہے اور یہ پبلک ہے اس لیے یہ کرنا ایک وقت میں میں بھی پبلک تھا ایک وقت میں مجاہد کامران بھی پبلک تھے تو آپ مجھے یہ بتائیے یہ ڈیفرنسییشن کیوں ہے گیزر اگر ان کا ہے ہمارا ہے ایک آپ گیزرٹ تھا کے دیکھ لیجئے پبلک گیزرٹ اور ہمارے گیزرٹ پر کتنا فرق ہے آلموسٹ ورڈ تو ورڈ ایک ہی چیز ہے بہت دو شکریہ بہت دو شکریہ بہت دو شکریہ عبید صاحب آپ کا وقت دینے کے لیے اور ایک بڑی مصبت تچویز مصبت طریقے سے آگے بڑھے کے لیے جو آپ نے لاحی عمل تچویز کیا یقینی طور پر اسی کو پیش بھی کرنا ہے لیکن کچھ اور بات کریں گے ڈاکٹر مجاہد کامران صاحب سے راشد منظور سے لیکن اس پر ایک کے بعد بات کریں پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے سے پرائیویٹ جنسٹریز کے حوالے سے نیجی جامعات اس وقت ایک بہت بڑا کردار ادا کر رہی ہیں آلہ تعلیم کے فروغ کے حوالے سے اور اب جب فگرز کو دیکھتے ہیں جو یہاں پر پروفیسر ڈاکٹر مجاہد کامران نے ہی بتائیں تو یقین کریں یہ الارمنگ ہیں ہمیں آلہ تعلیم کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا ہے وہ قوم کبھی ترقی کر ہی نہیں سکتی جس کے نوجوان آلہ تعلیم حاصل نہ کریں میں بنیادی تعلیم کے حق میں ہوں اس پر فنڈز بھی خرچ ہونے چاہیے اس پر توجہ بھی دینی چاہیے لیکن ترقی اس وقت ہوگی جب آپ آلہ تعلیم کی طرف جائیں گے اور اس کے جو مسائل ہیں رشد کل ایک پریس کانفرنس بھی ہونے جا رہی ہے اور اس پریس کانفرنس میں کیا نظر آ رہا ہے ابھی عبید صاحب نے بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہا کہ ہم نے لڑنا نہیں ہے ہم نے اصل میں سمجھانے کی کوشش کرنی ہے آج تک شاید ایسا کوئی پریٹ فارم ہی نہیں تھا کہ بیروکریسی تک بابوس تک یہ بات پہنچتی آپ کیا سمجھیں یہ تنظیم بنے گی یہ کوئی لڑائی شروع ہوگی یا حکومت کو سمجھایا جا سکے گا اس سے دیکھیں نجم بھئی مجھے آج سیکریٹریٹ سے دو تین میرے جاننے والے لوگ ہیں انہوں نے ہار ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ سے بتایا کہ یہ بات تو دور تک نکل چکی ہے یہ اسلامباد تک پہنچ چکی ہے بات اب یہ ہے کہ اسوسییشن نے کل اعلان کر رکھا ہے وہ تو پہلے ہی انہوں نے کہا تھا کہ ہم چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کریں گے اب اس کا طریقہ کیا ہوگا وہ ابھی ہم اخذ کریں گے تو آج ان کی فائنل یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے کہ کل دو بجے پریس کانفرنس وہ کر رہے ہیں جو عبیت صاحب نے بات کی تھی نا کہ ایچ ای ڈی میں سیکریٹری جو ہیں وہ کتنے چینج ہوئے ہیں میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں ان میں سے بہت سارے آپ کے بھی جاننے والے ہوں گے کیونکہ آپ بیوروکریسی کو بڑا پرانا جانتے ہیں جب یہ گورنمنٹ اسٹیبلش ہوئی نا اس سے لے کر دس ماہ تک دس سیکریٹری چینج ہوئے اب دیکھیں دس سیکریٹری میرے بس نام ہے دس سیکریٹری چینج ہوئے جو دیکھیں خالد سلیم عمران سکندر بلوچ سارا سعید محمد محمود ساجد زفر ڈال پھر مومن علی آگا آئے پھر شوکت علی آئے پھر مومن علی آگا آئے پھر ڈاکٹر راہیل صدیقی آئے اور اس کے بعد پھر ابھی ساجد زفر ڈال ہیں یہ تو تباہی والی بات ہے کوئی دپارٹمنٹ چلی کیسے چل سکتا ہے ایک سیکریٹری ایک مہینہ صرف ایک دپارٹمنٹ میں گزارتا ہے اسے تو تین ماہ نائنٹی ڈیز کم از کم درکار ہوتے ہیں بریفنگز لینے کے لیے ساری عمر پبلک سروس میں رہے ہیں انہیں پتا ہے جب پہلی دفعہ وائس چانسلر بنے تھے دوسری طرف سے کچھ دوستوں کا فیڈبیک آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وائس صاحب نے بات کی کہ ٹیچر کا احترام ہونا چاہیے اس میں پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر کی ٹیچر میں کوئی فرق ہو ہی نہیں سکتا ہونا بھی نہیں چاہیے لیکن دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک خیر قانونی بغیر اپروول کے بنا لیتے ہیں کوئی آپ سب کیمپس بنا لیتے ہیں وہ بچوں کے مستقبل کا مسئلہ ہو جاتا ہے لہٰذا سزائیں بھی ہونے چاہیے جرمانیں بھی ہونے چاہیے دیکھیں میری بات سنیں جو کلاسیں وہاں پڑھائی جا رہی ہیں اسادزہ جو ہیں وہ کولیفائیڈ ہیں سیلبس جو ہے وہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن کا منظور شدہ ہے جو کمیٹیاں ہیں پنجاب ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی اور ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی وہ بھی وہاں چکل لگا چکی ہیں اگر تو آپ صرف اس انتظار میں رہیں کہ جب منظوری آئے گی تو تب شروع ہوگا تو یہ تو کبھی بھی شروع نہیں ہوگا عبید صاحب نے ایک اور اس کا دے دیا انہوں نے کہا جیسے آپ بندے ہی اس وقت بھرتی کریں آپ سٹونٹ ہی اس وقت لے کر آئیں جب آپ کو اپروول آجائے جو ریکارڈ ہے اس کے پیشے ضرورت تو کبھی بھی کوئی نئی چیز شروع ہو ہی نہیں سکے گی یہ بات اپنی جگہ پی کبھی بھی شروع نہیں ہوگی ایک بلڈنگ بنا دیں گے آپ کو تعلیہ لگا دیں گے وہاں پر بلڈنگ بنا کے بیٹھ جائیں گے اس کے بعد اپروول کا انظار کرتے رہیں گے ایسا دوسری بات ٹیچر ٹیچر کے لیے لائسنس اس کا بھی ایک جو روزی پکچر پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسے ہی اٹھ کے ٹیچر بن جائیں نہ کوئی ایکسپیرینس ہو نہ کچھ ان کے پاس نہ کوئی اس قسم کی کوالیفیکیشن ہو تو گورنمنٹ اگر لائسنس جاری کرے گی تو کوئی پولیش پولیش کرے گی نا اس کو لیکن یہ بات یہ ہے کہ میں نے بار بار ایک بات کی کہ پنجاب کی بیروکریسی کا خاص مزاج ہے وہ جو کمیٹی بنا رہے ہیں جو اس ساری چیز کو دیکھ رہی ہے اور جو اس کی انچارج ہے لائسنس دینے والی اس کا تو چیف سیکرٹری اس کا انچارج ہے چیف سیکرٹری کون سا عمرت دھارا ہے کہ چیف سیکرٹری جو ہے یہ لائسنس ان کو ملے گا اور ان کو نہیں ملے گا بات یہ ہے کہ پنجاب کی بیروکریسی جو ہے یہ اتنی نقصان دے بیروکریسی ہے سندھ کی بیروکریسی اتنی نقصان دے نہیں ہے کے پی کے کی بیروکریسی نقصان دے نہیں ہے پنجاب کی بیروکریسی سب سے زیادہ زہریلی اور سب سے زیادہ نقصان دے بیروکریسی ہے میں بات برملہ کہہ رہا ہوں اور یہ میں ان کے سامنے کسی بھی فورم پر ان کے ساتھ ڈسکس کرنے کو تیار ہوں مجھے مرہوم آوازیں دوست جنہوں نے لکھی تھی مختار مسعود نے کہا کہ فوج کو تو سارے کہتے ہیں کہ اس پاکستان کے جانے کی ذمہ دار ہے پنجابی بیروکرائٹ جو مشرقی پاکستان میں پوسٹ ہوتے تھے ان کے گھروں کے اندر بنگالی ملازم داخل نہیں ہو سکتا تھا یہ اتنے فراو نہیں ہے تو ان کو کس نے سنبھالنا ہے کیا کمپیریزن اگر میں کروں ایڈوکیشن کے حوالے سے تو پنجاب کی بیروکریسی اور سندھ کی بیروکریسی رویہ میں کیا فرق ہے بہت فرق ہے میں سندھ کے بارے میں کہا جاتا پیپس پارٹی کی حکومت ہے بڑے کرپٹ لوگ ہیں برے لوگ ہیں میں شک ہوں میری بات سننے سندھ کی بیروکریسی جب بھی قانون سازی کرے گی یونیورسٹیوں کی جس طرح میں نے آپ کو پتا اس وقت اسلامباد میں سات یونیورسٹیاں کام کر رہی ہیں جن میں سے کچھ کے پی کے کی ہیں اور کچھ سندھ کی ہیں کیونکہ سندھ اور کے پی کے کی اسیمبلیوں نے جب قانون سازی کی ہے اور سیول سیویس نے قانون سازی کی ہے تو انہوں نے اس میں ان کو اجازت دے دی ہے کہ آپ پاکستان میں کہیں بھی اپنے کیمپس کھول سکتے ہیں پنجاب والوں نے قدغن لگا دی ہے کہ آپ صرف پنجاب میں ہی کریں گے اور وہ بھی منظوری لیں گے آپ ان کو کسی منظوری کی ضرورت ہے ہر قدم پہ ایک نئی منظوری اور یہ پنجاب کی بیروکریسی ہے صرف اور صرف پنجاب کی بیروکریسی ہے سر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے ہر قدم پہ منظوری رکھ دی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر قدم پہ کھانچے ہیں ہر قدم پہ رکاب پہ ہیں کھانچے ہیں رکاب پہ ہیں فیرونیت ہے یعنی اتنی فیرونیت ہے کہ جس کی انتہا نہیں ہے میں تو خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے مرہوم والد نے مجھے یہ شروع سے یہ شعور دے دیا تھا کہ تُو نے سیول سرویس میں نہیں جانا اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ نہ میں خود سیول سرویس میں ہوں بڑے بڑے قابر لوگوں کو سیول سرویس میں جانا جانا ہوں صرف خود پھر رون ہوتے بھی رکھ چھوٹے بوٹے میں کہتوں جی انتہا ہو جانی تھی رشید اب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس میں ایک اہم ترین نکتہ یہ ہے کہ پی ایچ ایسی جب بنانا تو اس کے پہلے جو چیئرمنٹ تھے ڈاکٹر نظام الدین وہ اپنے پورے چار سالہ ٹرینیور میں زور لگاتے رہے کہ خدارہ جو سیکرٹیریٹ میں اکیڈمک سیکشن ہے نا اس کو پی ایچ ایسی کے حوالے کر دیا جائے جو اکیڈمی وہاں پہ جو کلک مافیا بیٹھا ہوئے نا جو سیکشن افیسر ہے ڈیپٹی سیکٹری ہے جو وائس چانسلر ہیں سینئر ایڈوکیشن اسٹ ہیں انہیں باہر اپنے دروازے کے باہر بینچ پہ بٹھا دیتے ہیں کہ آپ دو دو گھنٹے انتظار کریں ابھی جناب افیسر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کس رتبے کے لوگ ہیں بلکل سیکھ پنجاب ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی جو اکیڈیشن پنجاب کی جو اکیڈیشن کمیٹی ہے سیکرٹی ہائر ایڈوکیشن جو اس کا انچارج ہے سیکرٹی ہائر ایڈوکیشن کا کیا کام ہے کہ اکیڈیشن دیکھتا پھر ہے جو فیڈل ہیک ہے اس میں فیڈل ہیک کے چیئرمن کے کنٹرول میں ایک ریڈیشن کمیٹی یہاں سیکرٹی ہائر ایڈوکیشن کو اختیار دے دیا گیا ہے اور اس طریقے سے ایک اور اس کو بے دستطپا کر دیا گیا ہے سر آپ نے آج واقعی حیران کر دیا اور پریشان کر دیا کہ یہاں پر ہو کیا رہا ہے پبلک سیکر کے وارے سے ہم جب پروگرام کرتے ہیں تو پتہ چلتا تھا کہ وہاں پر جو کچھ ایچی سی کے بجٹ کے ساتھ ہوا باقی چیزوں کے ساتھ ہوا چلیں وہ ایک سمجھ آتی تھی کہ ہمارے پاس پیسے ہیں ہی نہیں ہونے جا رہے لیکن یہ جو رکاوٹیں پیدا کی جاری ہیں یہ حیران کن سی چیز ہے میں اس پر مشکور ہوں پروفیسر ڈاکٹر مجاہد کامران صاحب آپ کا وقت دینے کے لیے راجل منصور آپ کا بہت بہت شکریہ عبید بن زکریہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے آپ وائس چانسلرل اور گیریزن یونیورسٹری آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر تشریف لائے اور ناظرین آخر میں صرف ایک بات کہی جا سکتی ہے کہ جب ہم نیا پاکستان بنانے کی بات کرتے ہیں تو نیا پاکستان بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پچھلی ساری چیزیں تباہ کرتے ہیں برباد کرتے ہیں اور اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے بیوروکریسی کے حوالے سے جو امیش سامنے آ رہا ہے جو اس وقت قانون مجوزہ قانون سازی ہمارے سامنے آ رہی ہے خدا کے لیے پنجاب سے دشمنی نہ کریں خدا کے لیے ہمارے بچوں سے دشمنی نہ کریں میں یہ اداز و شمار یہاں پر دھورا دیتا ہوں کہ ہمارے جب ہم اپنے سٹوڈنٹس کی بات کرتے ہیں ساڑھے سترہ لاکھ سٹوڈنٹس میں سے پنجاب کا شیئر آبادی کے حوالے سے آدھا تو ہونا چاہیے تھا ففٹی ٹو پرسنٹ ہم آبادی کی بات کرتے ہیں ففٹی فور پرسنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم تو یہاں پر جو ہے تین لاکھ ساڑھے تین لاکھ پچاسی ہزار کی بات کر رہے ہیں ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں ہم پنجاب کے نوجوان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور پنجاب کے نوجوان کا مستقبل کیا ہے سین بھی ہمارا ہے کے پی کے بھی ہمارا ہے بلوشتان بھی ہمارا ہے لیکن پنجاب کے نوجوان کے ساتھ یہ کیوں سلوک رواہ رکھا کیا جا رہا ہے اس کا مستقبل کیوں تباہ کیا جا رہا ہے اور اس کی ذمہ دار بیوروکریسی ہے اور اس کے ذمہ دار موجودہ حکمران ہوں گے اگر یہ سب کچھ ہو گیا خدا کی قسم آپ ذمہ دار ہوں گے ہمارے نوجوانوں کے مستقبل کے قتل کے بہت ظلم ہے بڑا ظلم ہے ہم اس پر بار بار بات کریں گے آج پہلا پروگرام ہے انشاءاللہ ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں ہم اپنے نوجوانوں کا اس طرح تعلیم کا قتل ہوتے نہیں دیکھ سکیں گے اس پر بات ہوتی رہے گی اس وقت وقت ختم ہو رہا ہے اجازت دیجئے پھر بات کریں گے اس پر اللہ حافظ